اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم کلاس ٹو بک نمبر ٹو کمیسٹری چیپٹر نمبر تھرٹین کا تیسرا آرٹیکل کرنے جا رہے ہیں اس آرٹیکل میں ہم سیکھیں گے کہ کاربوکس آلی کے سرڈز کو کیسے جو ہے پروپیئر کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ میتھرڈز ہیں اور یہ والے میتھرڈز جو ہیں آپ نے پچھے جتنی بھی آرگینک میسٹری پڑھی ہے اسی سے بلونگ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا مختلف میتھرڈز ہیں جسٹ ان کو ریوائز ہی کرنا ہے ہم نے تو سب سے پہلے دیکھیں پہلا جو میتھرڈ ہے یہ آپ نے الڈی ہائیڈ اور الکوہل والے چیپٹر میں بھی سیکھا ہے اور آپ کو سکھایا گیا تھا کہ جب پرائمری الکوہل کی آکسیڈیشن ہوتی ہے تو اس وقت الڈی ہائیڈ بنتا ہے جب آکسیڈیشن ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں کارسپونڈنگ جو ہے کاربوکس آلیک اصد بنتا ہے مطلب جتنے کاربن والی پرائمری الکوہل ہوگی اتنے کاربن والا کاربوکس الڈی ہائیڈ اتنے کاربن والا ہی کاربوکس آلیک اصد تو وہ ہی اگزیمپل اور یہاں پہ ہم نے جو کیٹلیسٹ یوز کرنا ہے وہ ہے پوٹاشیوم ڈائیکرومیٹ اور سالونٹ ہے سلفیورک اصد یہاں پہ یہ ہے ہمارے پاس پرائمری الکوہل کیسے پرائمری الکوہل ہے جس کاربن سے اوچ لگا ہوا ہے وہ ڈائریکٹ ایک کاربن سے ٹائچ ہے مطلب الفا کاربن ڈائریکٹ ایک کاربن سے ٹائچ ہے that's why it is called پرائمری الکوہل پرائمری الکوہل کی اوکسیڈیشن ہو رہی ہے یہاں پہ ہم نیسنٹ اوکسیجن یوز کر رہے ہیں نیسنٹ اوکسیجن is provided by the catalyst which is potassium ڈائی کرومیٹ ٹھیک ہے یہ جرنل ریاکشن دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس کے نتیجے میں یہ دیکھیں پہلے سٹیپ میں الکوہل کی اوکسیڈیشن سے الڈی ہائیڈ بن ہے الڈی ہائیڈ کی فردہ جو ہے اوکسیڈیشن ہوئی ہے تو کاربوکسالی کی ایسڈ بنا ہے تو ایک ریاکشن دیکھیں یہاں پہ دیکھو دو کاربن والی الکوہل ہے پرائمری الکوہل اس کو بول سکتے ہیں میتھائیل الکوہل یا میتھانول بھی اس کو کہہ سکتے ہیں تو سوری ایتھائیل الکوہل دو کاربن ہے تو ایتھائیل الکوہل اور ایتھانول بھی کہہ سکتے ہیں ایتھانول کی اوکسیڈیشن سے بنے گا ایسٹرڈی ہائیڈ یا ایتھانل ایتھانل کی فردہ جو ہے اوکسیڈیشن ہوگی تو ایتھانوے کے سڑ یا ایسٹی کے سڑ بنا رہے ہیں تو سیمپل ہے پہلا میتھڈ یہ تھا پرائمریل کور اور الڈی ہائیڈ کی اوکسیڈیشن سے بھی ہم جو ہے کاربوکسالیکی اصد کورسپونڈنگ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ الڈی ہائیڈ کی جو اوکسیڈیشن ہے یہاں پہ دیکھو میں نے کوئی کیٹلیسٹ یوز نہیں کیا جس میں نے نیسنٹ اوکسیجن یوز کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو کیٹلیسٹ یوز ہونے ہیں وہ یہی کیٹلیسٹ ہے اس لیے میں نے یہاں پہ یوز نہیں کیا اس کے علاوہ جو الڈی ہائیڈ ہے اس کے لیے جو کیٹلیسٹ ہم نے یوز کرنا ہے وہ پٹاشیم ڈائکرومیٹ جو ہے ٹھیک ہے پٹاشیم ڈائکرومیٹ اس کی جگہ ہم ٹالنز ریجنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا الڈی ہائیڈ کی اوکسیڈیشن ضروری نہیں ہے کہ پٹاشیم ڈائکرومیٹ اور سلفیوریک اصد کی مجودگی میں ہی ہو ٹالنز ریجنٹ کی مجودگی میں میں بھی اس کی اوکسیڈیشن ہو سکتی ہے اور ٹالنز ریجنٹ جو ہے آپ پیچھے چیپٹر میں سیکھ چکے ہو کہ امونیکل سلور نائٹریٹ سلوشن جو ہے اس کو بولتے ہیں ٹالنز ریجنٹ اور ٹالنز ریجنٹ کی مجودگی میں اس کی اوکسیڈیشن ہو سکتی ہے تب بھی یہ جو ہے آہ اسٹیک اصد بن سکتا ہے مطلب جتنے کاربن والا الڈی ہائیڈ ہوگا اتنی کاربن والا جو ہے کاربوکس آلیک اصد بن سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا میتھڈ ہے کاربوکس آلیک اصد وہ ہے الکین نائٹریلز الکین نائٹریلز کیا ہیں نائٹریلز بسیکلی کیا ہیں ایسے کمپاؤنڈ جن کے اندر سائیانائیڈ گروپ ہو سائیانائیڈ کیا ہے سی ٹیپل بانڈ نائٹریجن گروپ ہو اس کو بولتے ہیں الکین نائٹریلز الکائل گروپ کے ساتھ جب سائیانائیڈ لگا دیا جائے تو اس وقت الکین نائٹریلز بنتے ہیں ٹھیک ہے نا بیسیکلین کی پریپریشن کیسے ہوتی ہے الکین نائٹریلز کی الکائل ہلائیڈ کا جب آپ رییکشن کرواتے ہو الکوہلک پوٹاشیوم سائیانائیڈ کے ساتھ یہاں پہ آپ الکوہل لکھو گے الکوہلک پوٹاشیوم سائیانائیڈ کے ساتھ جب الکائل ہلائیڈ کا رییکشن ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں الکائل سایانائٹ بنتے ہیں یا الکین نائٹرائل بنتے ہیں اچھا جی الکین نائٹرائل سے کیسے آپ کاربوکس آلیک ایسرز بنا سکتے ہو تو الکین نائٹرائلز کا ہیڈرالسز کیا جاتا ہے ان دی پریزنس آف کنسنٹریٹڈ ایسیڈ یا ان دی پریزنس آف کنسنٹریٹڈ بیس ٹھیک ہے نا یہ ایچ پاسٹیو سٹینڈز پار ایسیڈ اور او ایچ سٹینڈز پار بیس ٹھیک ہے نا تو یاد رکھنا ہے آپ نے کہ جب بھی الکین نائٹرائلز کا یا الکین الکائل سائنائیڈ کا ہیڈرالسز ہوگا ان دی پریزنس آف کنسنٹریٹڈ ایسیڈ یا ان دی پریزنس آف کنسنٹریٹڈ بیس اس وقت جو ہے کاربوکسالک ایسڈ بنے گا بیسیکلی ہوتا گیا ہے یہ جو سائنائیڈ ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پیچھے بھی آپ سیکھ چکے ہو کہ سائنائیڈ کا جب ہیڈرالسز ہوتا ہے تو سائنائیڈ چینج ہو جاتا ہے کاربوکسالک گروپ میں اس لیے یہ سارے کا سارا جو ہے کاربوکسالک ایسڈ میں چینج ہوگا یہاں پہ دیکھیں میتھائل سائنائیڈ ہے تو میتھائل سائنائیڈ کا جب ہیڈرالسز ہوتا ہے تو یہ کرسپونڈنگ جو ہے کاربوکسالک ایسڈ میں چینج ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی کاربن والا الکائل گروپ ہے اس سے ڈبل کاربن والا کاربوکسالی کے اسڈ بنتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک کاربن ہے نا میتھائل ہے آگے جو ہے دو کاربن والا کاربوکسالی کے اسڈ بان رہا ہے تو یہی چیز آپ نے نوٹ بھی کرنی ہے کہ جتنے کاربن والا پیچھے الکائل گروپ ہوگا اگر اس کے نائٹرائلز کا یا الکین نائٹرائلز کا ہیڈرالسز کروایا جائے تو جتنے کاربن والا الکائل گروپ ہوگا اس سے ڈبل کاربن والا جو ہے آہ کاربوکسالی کے سر جو ہے بنیں گا یہ تھا ہمارے پاس دوسرا میتھڈ تیسرا میتھڈ ہے جو آپ سیکھ چکے ہو آلموسٹ آہ الکائل ہلائیڈ کے چیپٹر میں ری ایکشنز آف گریگنارڈ ری ایجنٹ کے کیس میں یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے جب بھی گریگنارڈ ری ایجنٹ کا ری ایکشن ہوگا کاربن ڈائی اکسائیڈ کے ساتھ تو اس وقت جو ہے ہمارے پاس کاربوکسالی کے سر ہی بنیں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ری ایکشن دیکھیں یہ میرے پاس ہے آر جی آر ایم جی ایکس آہ الکائل مگنیسیوں ہلائیڈ اس کا جو ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ کے ساتھ ری ایکشن ہوا تو اس کے نتیجے میں جو ہے کاربوکسالی کے سر بنیں گا کیسے ری ایکشن ہوا یہ گریگنارڈ ری ایجنٹ کا جو کاربن ہے ٹھیک ہے نا اس کے اوپر پارشل نیکٹیو چارج ہے اس نے اٹیک کیا کاربن ڈائی اکسائیڈ کی کاربن کے اوپر کاربن چونکہ چار بانڈ بنا سکتا ہے تو اس وجہ سے پھر یہ جو ہے یہ والا بانڈ ادھر کو چلا جائے گا الیکٹرون جو ہے اکسیجن کی اوپر اکاموڈیٹ کریں گے یہ ری ایکشن ہو رہا ہے ان دی پریزنس آف ڈرائی ایتھر ڈرائی ایتھر کا مطلب یہ ہے کہ ایتھر لیکوڈ کی فارم ہوگا لیکن اس کے اندر وارٹر وغیرہ نہیں ہوگا مویسچر نہیں ہوگا پیور ایتھر ہوگا تو اس کا اس کے ساتھ کمبینیشن کیسے کروائیں گے یہ دیکھیں سی ایچ تھری اے والا اس کے ساتھ یہ کاربن سی ڈبل بانڈ اکسیجن یہ والا اکسیجن جو ہے اس کے اوپر نیکٹیو چارج اس کے ساتھ مگنیسیم اور ہیلوجن یہاں پہ برومین آپ لکھ سکتے ہیں مگنیسیم برومائیڈ ہیلوجن اس کے بعد آپ نے اس کا ہیٹرالسز کروانے ان دی پریزنس آف ایسیڈ ایسیڈ کے نتیجے میں کیا ہوگا جی جو وارٹر کا او ایچ ہے وہ مگنیسیم ہیڈر آکسی برومائیڈ کے ساتھ اور وارٹر کا جو ایچ پاسٹیو ہے وہ اس او نیکٹیو لی چارج اکسیجن کے ساتھ مل کے کاربوکسالیک ایسڈ بنا دے گا یہ تھا ہمارے پاس تیسرا میتھرڈ چوتھا میتھرڈ دیکھ سکتے ہیں آپ بائی دی ہائیڈرالسز آف ایسٹرز ایسٹرز کیا ہوتے ہیں یہ بھی آپ سیکھا ہوئے آپ نے الکوہل کا جب کاربوکسالیک ایسڈ کے ساتھ رییکشن ہوتا ہے تو اس جو کمپونڈ بنتا ہے اس کو بولتے ہیں ایسٹر ایسٹر جو ہے اس سے بھی آپ کاربوکسالیک ایسڈ بنا سکتے ہو دو سٹیپ رییکشن ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ایسٹر کا آپ نے رییکشن کروانا ہوتا ہے کنسنٹریٹڈ سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کے ساتھ اپان ہیٹنگ ایسٹر کا آپ نے سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کے ساتھ رییکشن کروانا ہوتا ہے کنسنٹریٹڈ فارم میں سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ ہوتا ہے اور اس کو ہیٹ کرتے ہو اس کے نتیجے میں سالٹ بنتا ہے کوئی بھی سالٹ بنے گا سوڈیم سالٹ آف کاربوکسالیک ایسڈ سوڈیم سارٹ آف کاربوکس آلی کے سڑ کا فردر آپ نے ریاکشن کروانا ہوتا ہے ڈیلی اوٹ ہائیڈرو کلوری کے سڑ کے ساتھ تو آپ کو کرسپونڈنگ جو ہے کاربوکس آلی کے سڑ ملتا ہے جتنے کاربن والا ایسٹر ہوتا ہے اتنے کاربن والا جو ہے کاربوکس آلی کے سڑ ملتا ہے یہ پہلے جو دو سٹیپ جو ہے ہمارے پاس ہے جنرل ریاکشن تھا ہے اس کے بعد یہ دیکھو ہمارے پاس جو ہے یہ ایک ایسٹر ہے سب سے پہلے آپ نے اس کا ریاکشن کروایا سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کے ساتھ کنسنٹریٹڈ فارم میں ہیٹ کرنے پہ یہ بنے گا سوڈیم سارٹ آف کاربوکس آلی کے سڑ سوڈیم سارٹ آف کاربوکس آلی کے سڑ اور بائی پروڈٹ کے طور پہ جو ہے ایتھائل الکوہل بنے گی کیسے ہوا یہ ریاکشن یہ او ایچ جو ہے سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کا یہ سی ٹو ایچ فائیو کے ساتھ ملا یہ ایتھائل الکوہل بن گئی اور یہ جو ہے ہمارے پاس سوڈیم اس کے اوپر پازیٹیو چارج تھا یہ اکسیجن نیکٹیو کے ساتھ مل گئے یہ بن گیا سوڈیم سارٹ آف کاربوکس آلی کے سڑ سوڈیم سارٹ آف کاربوکس آلی کے سڑ آپ نے ڈیلیوٹ ایسیل کے ساتھ ریاکشن کروایا کالورائیڈ کے اوپر نیکٹیو چارج تھا یہ سوڈیم کے ساتھ ملا اینیسیل اور اس کے اوپر پازیٹیو چارج تھا یہ نیکٹیو اکسیجن کے ساتھ مل کے کرسپونڈنگ کاربوکس آلی کے سڑ بن گیا اس کے بعد ہمارے پاس ہے جو پانچوہ ریاکشن ہے وہ ہے اکسیڈیٹیو کلیویج آف دی الکینز الکینز کی اکسیڈیٹیو کلیویج کے نتیجے میں بھی کاربوکس آلی کے سڑ ہی بنتا ہے جتنے کاربون والا الکین ہوگا اتنے کاربوکس آلی کے سڑ بنے گا ریاکشن کیا ہے جب الکین کا ریاکشن ہوتا ہے آپ الکین کا ریاکشن کرواتے ہو کم اینو فور کے ساتھ کم اینو فور کے ساتھ ریاکشن کرواتے ہو پٹاشیوم پرمگنیٹ کے ساتھ ریاکشن کرتے ہو اور ساتھ میں ہیٹ کرتے ہو تو یاد رکھیں جہاں پہ دبل بانڈ ہے وہ بریک ہوگا اس کے اندر بریکیج کیسے ہوگی بائی دی اوکسی ڈیٹیو ٹھیک ہے نا بریک ہوگا ڈبل بانڈ جہاں پہ بریک ہوگا وہاں پہ اوکسیجن جو ایڈ ہوگی اور اس کے انتیجے میں جو ہے کاربوکس آلی کے سڑ بنے گا جتنے کاربون والا الکین ہوگا کی ایم اینو فور کے ساتھ اس کی اوکسی ڈیٹیشن ہوگی تو اس کے انتیجے میں کرسپونڈنگ جو ہے کاربوکس آلی کے سڑ بنے گا تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے سکھا پرپریشن آف کاربوکس آلی کے سڑ بائی ڈیفرینٹ میتھڈز موسیقی